بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور بہت دلچسپ اور ریلی یونیک ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسیج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کس یونیک سے ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن جب ہم قرآن کریم کے ڈیفرنٹ چپٹرز کی سٹڈی کرتے ہیں ڈیفرنٹ ورسز کی سٹڈی کرتے ہیں تو بہت سے مقامات پر قرآن کریم نے جو ہائپوکرائٹس ہیں جو منافقین ہیں ان کے بارے میں جو ان کا ریل فیس ہے اس کو ریویل کیا ہے ڈیفرنٹ پلیسز پہ آپ دیکھ لیں تو سورہ بکرا جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس میں بھی اس کے سٹارٹ میں قرآن کریم میں ہائپوکرائٹس کے ریل فیس کو ریویل کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ سورہ نساء کی سٹڈی کرتے ہیں جو آج کل ہمارا چپٹر چل رہا ہے تو اس میں بھی ورس نمبر ایٹی فائیو کے بعد سے ہائپوکرائٹس جو ہیں منافقین ان کے جو اصل چہرہ ہے اس کی نشاندہی کر دی گئی اس کو دنیا کے سامنے لائے گیا اگر آج سے چودہ سو سال قبل کی آپ سٹڈی کرتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں جو ہائپوکرائٹس تھے ظاہرہ اسلام کا سٹارٹنگ ہی رہا تھا اس وقت اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا عرب کی اس سٹیٹ میں آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا تھا لیکن اس سٹیٹ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اپنا جو فیس تھا اپنا جو ریل فیس تھا اس کو چھپا کر اپنا جو فیک فیس تھا وہ آ کر ایک اسلامک سٹیٹ میں شو کرنے لگے یعنی کہ تھے تو وہ نان مسلم زی لائے تو وہ ایمان نہیں تھے لیکن جب اسلامک سٹیٹ میں داخل ہوئے تو ادھر آ کر وہ اپنے آپ کو مسلم ڈیکلیئر کر رہے تھے مسلم شو کر رہے تھے قرآن کریم نے ان کے اصل چیرے کو دنیا کے سامنے لائیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہائپوکرائٹس ہیں یہ تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں یہ ہمیں اتنا نقصان پہنچاتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہماری سوسائٹی میں کوئی کرسچن رہ رہے ہیں جو نان مسلم رہے ہیں ہندو رہے ہیں ان سے ہمیں کسی قسم کا خطرہ نہیں لیکن جو ہائپوکرائٹس ہیں یہ آپ کو دین اور دنیا کا نقصان دیتے ہیں یہ اندر ہی اندر سے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے بن جاتے ہیں اور جب یہ اپنوں کے پاس واپس جاتے ہیں تو ادھر تو جا کر کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مزاق کر رہے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں اب یہ چودہ سو سال قبل کا ایک ایمیج تھا چودہ سو سال قبل کا فیض تھا لیکن آج کی اس موڈن والد ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں بھی آپ دیکھ لیں تو حالات بلکل ویسے ہی ہیں آپ دیکھ لیں آج کا پولیٹیکل دور ہے آج کا آپ دیکھ لیں موڈرن دور ہے آپ ہمارے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں آپ ہمارے ادھاروں کو دیکھیں آپ ہمارے سیاسی آپ ہمارے جوڈیشری کے نظام کو دیکھیں ایچ این ایوری ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں آپ کس طرح سے کس طرح سے ہمارے ہاں فیک روپ فیک روپ اپنا یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہائپوکرائٹس ہائپوکریسی شو کر رہے ہیں نام تو وہ اسلام کا لیتے ہیں لیکن عمل وہ اپنے انہی باب دادوں کا کرتے ہیں جن کی طرف سے وہ آئے ہیں جب وہ ادھر ہی واپس جاتے ہیں امریکہ اور بریٹین میں واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ادھر جا کر مزاق کر رہے تھے ادھر آ کر وہ اسلامی نظام کنارے لگاتے ہیں کنٹینلز پہ چڑھ کے وہ لچے دار تقریریں کرتے ہیں لیکن جب انہیں اقتدار مل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اسلاح کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو وہ گارڈنز دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ نیشنز کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ امت کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ کنٹریز کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جتنا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا اور اسی لیے جہنم میں بھی ان کا یہ اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ جتنا کسی اور کو نہیں حاصل ہوگا اتنا دردناک عذاب ان منافقین کو ان ہائپوکرائٹس کو دیا جائے گا تو یہ ان کا ریل ایمیج ہے جو دنیا کے سامنے قرآن نے لیا کہ یہ تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں یہ تمہارے دین و دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ کسی فیملی میں آتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں کسی سٹیٹ میں ہر چیز کو تباہ و برباد کرنے لگتے ہیں اور یہ نقصان پہنچاتے ہیں لیڈیز ان جنٹلمن آج کے اس ٹاپک کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے مزید ٹاپکس کو آگے لے کر بڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ